بھگوان شرنم تو اس کے بعد کیا؟ کرل سرکار کے لیے آج بڑا دن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج شام سبری والا مندر میں خواتین کی انٹری ہونی ہے کرل سرکار کا دعویٰ ہے کہ پوری تیاری کی گئی ہے لیکن بی جے پی کے ساتھ ساتھ ہندو سنزی میں مندر میں خواتین کے داخلے کے خلاف ہیں سبری مالا بچاؤں مہم چلائی جا رہی ہے اعتجاد میں بڑی تعداد میں خود خواتین ہی شامل ہیں کچھ عقیدت مندروں نے تو خودکشی تک کی بھی دھمکی دے ڈالی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عدالت بڑی ہے یا پھر عقیدت کرل سرکار جہاں کورٹ کے فیصلے کو نافذ کر رہی ہے تو وہیں بی جے پی اور دوسری تنظیمیں فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں دراصل جنوبی ریاستوں کے جذبات الگ طرح کے نظر آتے ہیں مہا لوگ اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں یہ تحریک یہ وبال شدت نہ اختیار کر لے جس کے لیے کیرل سرکار کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس معاملے کے تمام پہلوں پر ہم غور خوز کریں گے لیکن پہلے آپ کو ایک خصوص و ریپورٹ دکھا دیتے ہیں مہانہ پوجہ کے لیے آج شام ساڑھے پانچ بجے بھگوان ایپا کا مندر کھل رہا ہے سب سے بڑا چیلنج کیرل حکومت کے سامنے ہیں ایک طرف خواتین کے داخلے کو لے کر سپریم کورٹ کا حکم ہے وہیں دوسری جانب داخلہ روکنے کے لیے احتجاجی سڑکوں پر ہیں جنہیں بی جے پی اور کچھ ہندو تنظیموں کی حمایت حاصل ہے احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی قیمت پر دس سے پچاس سال کی لڑکیوں اور خواتین کو مندر میں داخل نہیں ہونے دیں گے احتجاجیوں نے اجتماعی خودکشی کی بھی دھمکی دی ہے سبریمالہ مندر کا مین گیٹ مانے جانے والے نلکل میں سب سے زیادہ کشیدگی ہے لوگوں کو روکنے کے لیے پولیس کو کڑی مشقت کرنی پڑ رہی ہے سبریمالہ کے پاس نلکل میں مخالفت کرنے والے جمع ہوئے تھے انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے جسے پولیس نے ہٹا دیا ہے خواتین کو جبرل روکنے کی کوشش کے الزام میں گیارہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں سبریمالہ میں درشن کے لیے جا رہی چالیس سالہ خاتون کو بھی واپس بھیج دیا گیا منگل کو احتجاجیوں نے مندر سے تقریباً بیس کلومیٹر دور پابندی شدہ عمر کی لڑکیوں اور خواتین کو لے کر مندر کے طرف سے جانے والی گاڑیوں کو روک دیا کیرل حکومت نے علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں تقریباً پانچ ہزار پولیس اہلکار کی تیناتی کی گئی ہے دو بٹالین کیرل اسٹیٹ ریزرو پولیس اور ایک بٹالین خاتون پولیس بھی موقع پر تینات ہے وہیں کیرل کے وزیرعالہ پی ویجین نے سبھی فریقوں سے میٹنگ کے بعد پھر کہا کہ حکومت نظر سانی کی عرضی نہیں دے گی یہاں پر سف سے اہم بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے سے بھی پارٹیاں باز نہیں آ رہی ہیں جو بی جے پی مسلم خواتین کی آواز بن کر ان کو حق دلانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی وہی سبری مالا کے ایپا مندر میں خواتین کے داخلے کو مذہب کے خلاف بتا رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ بی جے پی کی سیاست بھی مذہب کی بنیاد پر تیہ ہوتی ہے بی جے پی اور کچھ ہندو تنظیمیں مل کر اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور اسے مذہب میں دخل بتا رہی ہیں جب کی تین طلاق آرڈیننز کے خلاف کھڑی خواتین کو یہ ترقی کے خلاف اور دخیہ نوسی بتاتی ہیں لیکن جس طرح سے سبری مالا مندر کا معاملہ وبال کی شکل لیتا جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کہیں عدالت پر عقیدت بھاری نہ پڑ جائے بیورو ریپورٹ زی سلام اس کے تمام پہلو ہیں اور ان سبی پہلو پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے خاص پینل جڑ گیا اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پانچ خاص مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کانگریس کے نیشنل سپوکس پرسن گھنیندر بھاردوات جی ہیں تو وہیں نیفیٹ کا ڈائریکٹر اور بی جے پی کے لیڈر اشوک تھاکور جی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شوشل ایکٹیویسٹ میس سلمہ فرینسس موجود ہیں ساتھی سپریم کورٹ کے ایلوکیٹ راجی ورنجل جی ہیں اور ہندو دھرم گروہ جے کے بینیوال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبی کا بہت استقبال اور بینیوال صاحب میں آپ سے ہی باتچیت کے شروعات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیرل میں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے 28 ستمبر کو جو فیصلہ آیا 10-12 سال کی لڑائی کے بعد اگر ہم مذہب کے حساب سے دیکھیں تو کیا سا نظر آتا ہے کیا دیکھتے آپ دیکھئے آج ہمارے نوراترے کی شکتی کی پوجا کا دن ہے اور آج اسٹمی ہے پوری ہمارے ہندوستان میں سب کنیاؤں کی پوجا ہو رہی ہے شکتی کی پوجا ہو رہی ہے جنہوں نے راکشورتوں کا ود کیا ہے اور شانتی استعافت کی ہے یہ جو بار بار یہ سبری مالا مندر میں مہلاؤں کو اور پرشکو لے کے جو بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارے کہیں بھی شاستر میں کہیں وید میں ہمارے یہاں پہ مہلہ پرشکا جکری نہیں ہے رہی بات آپ شبری مالا مندر کی بات جہاں تک کر لیں مجھے بتا دیجئے ایوپا بھگوان کون ہے شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں اس بات کو ایوپا بھگوان کے اوطار ہیں یہ قطعہ تو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن سنکشب میں بتا دوں میں آپ کو یہ مہنی اور شب بھگوان کے سانچہ اوطار ہیں اس میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھگوان جتنے بھی بھگوان ہیں میں جتنے بھگوان لگا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا ہمارے بہت سارے بھگوان نہیں ہوتے بھگوان کے ٹکڑے نہیں ہوتے بھگوان ایک ہی ہے اس کو اللہ کو خدا کو گوڑ کو کچھ بھی کہیے لیکن ہمارے یہاں پہ بھگوان کے جتنے تیتیس کوٹی اوطار ہیں ان میں الگ الگ پوجا بھی دھان ہے ہمارے نو دن ابھی پوجا ہوئی نو دن کے نو سوروپوں کی پوجا ہوئی مجھے پورا ہندو سماج میں سے ایک بھی آدمی لا کے بتا دیجئے جنہوں نے نو دن الگ الگ ڈریس میں الگ الگ رنگ میں الگ الگ پوجا بھی دی میں الگ الگ پھول سے الگ الگ کھانے سے ان کی پوجا نہ کیوں ایسے ہی ایپا بھگوان کی پوجا کے اندر وہ بال برمچاری ہیں وہ پوری پرانی پرمپرہ چلی آ رہی ہے جس کو کی مہیلاؤں کو روکا نہیں گیا ہے وہاں پہ شبری مالا میں بھگوٹی شکتی ان کا انجار کر رہی ہے ایک مہیشنی راکچسنی کو انہوں نے مارا تھا وہ سندر کنیا تھی ان کو انہوں نے ور دیا تھا میں تمہیں شادی کروں گا لیکن جب تک یہاں منوشہ جتنے مرد ہیں آنا بند نہیں کر دیں گے میرے بھگ تب تک آپ کو یہاں تپشہ کرنی پڑے گی اور وہ شبری مالا مندر کے پاس میں تپشہ آج بھی کر رہی ہیں اس لیے بھی ایک کارن ہے ان کو مہیلاؤں کو خود سے خود نہیں جا رہی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں شکتی بھگوٹی کی بھگوٹی کی پوجا کے لیے بھگوٹی آگے آ رہے ہیں نہیں جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہی تصویر چلا رہے ہیں میں نہیں چلا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے ابھی آپ کی ریپورٹ میں بتایا ساہو کچھ لوگ راجلے تعلق کر رہے ہیں یہ چیپ منسٹر مجھے بتائیے جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا وہ کریں ہم لوگ اپیل نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے بھائی ارے آپ جب یہاں پہ آپ یہاں آگ لگ رہی ہے دیموستیشن ہو رہا ہے تو آپ لوگ آستہ کی نام پر آپ دوبارہ سے اپیل نہیں کریں گے کورٹ کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے اپیل کرنے نہ کرنے کی بات ہے لیکن اگر ہم ٹی ڈی بی کی بات کریں ترابڑکور دیواس ووم بورڈ کی بات کریں تو میں راجیب رنجن جی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھئے عقیدت کی بات کر رہے ہیں جے کے بینیوال صاحب لیکن پھر اس ملک میں عدالت بھی ہے آئین بھی ہے لوگتندر بھی ہے سمیدان بھی ہے پھر اس کی ضرورت ہے کیا اگر اس طرح سے ایک بات سامنے آ چکی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے ریویو پیٹیشن داخل کی جائے گی نہیں کی جائے گی اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جلدی داخل کرتے پھر آپ آج کے دن کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں ان سب کے بیچ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم عدالت کے نکتر نظر سے دیکھیں تو کیا دکھائی جیتا ہے اس میں جہاں تک ماننی ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ کی بات ہے سپریم کورٹ نے اپنے جو ججمنٹ میں دو چیز مین ڈسکرائب کیا ہے اور ایکسپلین کیا ہے اور ڈسکریمنیشن اور ریلیجیس فیڈم کی بات کہی ہے سپریم کورٹ اور کنسٹیچوشن سپریم کورٹ ہمیشہ اپنی کنسٹیچوشن اس میں یومن رائٹ کا بھی ذکر ہے جی یومن رائٹ کا بھی ذکر ہے یومن رائٹ کا بھی ذکر ہے لیکن جو اس ذکر میں جو ہم نے پایا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ریلیجیس فیڈم ہونا چاہیے بائیلوجیکل گراؤنڈ کے بیسیس پہ آپ کسی کو سٹاپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ٹیمپل میں نہیں جا سکتے آپ اس ٹیمپل میں نہیں جا سکتے آپ بھگوان کے ارادنہ نہیں کر سکتے جو بھگوان جس کو ہم ساری دنیا مانتے ہیں کہ وہ ہمیں جنو دیتے ہیں اس میں ڈسکرمنیشن کس بات کی ہونی چاہیے وہاں پہ انہوں نے ریلیجیس فیڈم کی بات کہی ہے وہاں پہ انہوں نے سیکسین ٹونٹی فائیو ون کی بات کہی ہے کہ اس کے تحت پوری دنیا میں چاہے وہ سبری مالا مندیر ہو سبری مالا مندیر کے جزیمنٹ میں انہوں نے جکر کیا جو پانچ ججز تھے پانچ ججز میں چار ججز اور ایک ججز کا جو ڈشینٹ آیا اس میں اپنی اپنی ان کے رائے تھی لیکن اس میں جو لازٹلی جو کنکلوجن آتا ہے کہ ریلیجیس فیڈم ہونی چاہیے دسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے آج اگر ہم یہاں پولٹکل اس کو مددہ بنا لے چاہے وہ پارٹی جو بھی ہو چاہے وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا تیسری پارٹی کوئی اور ہو چاہے ہو کیرلا کی گورنمنٹ ہو اس میں ان کو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ریبیو کا ایک پرسنٹ بھی معاملہ نہیں ہے نہ پیٹیشن کے معاملہ ہے اور جہاں تک میرا ایکسپریئنس ہے اس میں انہوں سپریم کورٹ سے کسی طرح کوئی ریلیق ملنا نہیں چاہیے نہ ملنے والا ہے چونکہ یہ جو دھرم گرو بلکے بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری راج چلے میں جو یہاں پہ teach کرتا ہوں میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ہمارے حساب سے پوجا کرے ہمارے حساب سے وہ ریلیجن میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا جب ہم ٹرپل طلاق کو ہٹا سکتے ہیں جب ہم ستی پرتھا کو ہٹا سکتے ہیں ہم اس کو کیوں نہیں ہٹا سکتے اور یہ جو ہٹایا گیا ہے سپریم کورٹ نے بہت ہی سو سمجھ کے اس ججمنٹ کو پاس کیا ہے اور اس ججمنٹ کو سب لوگوں کو accept کرنا چاہیے اور اس میں پوجا کرنے کی جو انہوں نے لوگوں کو اور مہلاؤں کو جو order دیا ہے اس کو مالنا چاہیے ٹھیک ہے سلوہ فرانسیس جی میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک عقیدت کی بات بھی سنی مذہب کے اعتبار سے بھی اور عدالت میں کیا کچھ کہا جاتا ہے اور کیسے سٹینڈ آنا چاہیے وہ بھی سنا لیکن بات مہلاؤں کے حق اور عدھکار کی ہے خواتین کے حقوق کی ہے اس کو جب لے کر کے بات سامنے آتی ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے حساب سے اینگل بدل لیتی ہیں اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے جنگہوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راج نیتی کے اگر بات کریں تو یہ بھیڑ چال چلتی ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں ان کو ووٹ زیادہ ہے ہم وہاں پر چل دیتے ہیں تو ان کا جو راج نیتی معاملہ ہے وہ تو یہ ہے لیکن جہاں تک مہلاؤں کے عدھکار کی بات ہتی ہے تو میں بتانا چاہوں گے کہ کاماکھے ماتا کا ایک مندر ہے جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہاں یونی کی پوجا کی جاتے ہیں اور یہ جو مندر ہے اسے کہیں نہ کہیں مہلاؤں کی مہاواری سے جوڑا جا رہا ہے جو میں پڑ رہی تھی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے اور انہیں اندر گھسنے نہ دیا جا اور بہت سائی چیز لیکن یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جب ایک مہلہ کو مہاواری نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس کو بانچ کے اور عجیب عجیب طرح کہ اس کو تعلیم دیا جاتے ہیں صحیح بات پورے مہینے تو نہیں ہوتا ہے اسے جگہوں پہ جا کے پوجا کرتے ہو یونی کی دوسری جگہ آپ نو دن کے پواس رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنیاوں کو پوچھتے ہیں لڑکیوں کو پوچھتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بہن بیٹی نہ ہو تو آپ کا دان بھی ادھورہ مانا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی اس کا دان بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے تو جب کنیاوں کی عورتوں کی اتنی زیادہ ضرورت ہے گھر میں عورت کی ضرورت ہے بھار عورت کی ضرورت ہے ہر جگہ عورت بھگوان بھی افتار لینے کے لیے اور ماں کا پیار پانے کے لیے بلکل کسی خاتون کا ہی سارا لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح بات کشن بھی پیدا ہوئے تو جیل میں جا کے دیوکی کے گھر پیدا ہو تو مطلب ہر جگہ ہر جگہ جب مہیلاؤں کی ضرورت ہے تو مندر سے آپ کوئی کیا ادھیکارے کیا اور آپ نے کاماکھا دیوی کا ذکر کیا وہاں پر ہم کو یہ بھی پتا ہے کیونکہ اگر مہوالی کی بات کی جائے تو ان دنوں کو لے کر کے وہاں پر جو سندو چڑھایا جاتا ہے اس کو بقادہ لینے کے لیے کتنی ہور ہوتی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں رمال اور دھپٹے لے کے جاتے ہیں اسے گیلا کر کے لائے جاتے ہیں اس کو پوجا جاتا ہے ٹھیک ہے اشوک تھاکور جی ان سب کے بیچ میں دیکھئے یہ بات ہے لیکن سیاست اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جیسے ابھی راجی ورنجن جی کہہ رہے تھے کہ جب ٹرپل طلاق کو لے کر کے ایک اسٹینڈ لائے جا سکتا ہے ملاؤں کے حق کی بات کی جا سکتی ہے تو پھر سبری مالا میں خواتین کا حق آپ کو کیوں نہیں دکھ رہا دیکھئے اس میں دو تین بات میں تھوڑا سمیہ لے کر بتانا چاہتا ہوں میں ایک چیز ضرورہ اس میں جوڑ دوں ٹرپل طلاق کی بات کریں گے آپ تو ٹرپل طلاق میں بھی تمام خواتین نے اس کو لے کر کے احتجاج کیا اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مذہب کا ماملہ مذہب کہتا ہے تو ہم کریں گے لیکن آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ نئی بھائی یہ لوگوں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو ہٹائیں گے سبری مالا میں بھی تمام خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جانا چاہتی ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھ جائیے وہ ٹھیک نہیں ہے مذہب اس کی جاست نہیں دیتا یہاں آپ کو مذہب دکھ رہا ہے یہاں عدالت دکھ رہی ہے یہ ڈسکرمنیشن کیوں پھر میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ ہم عدالت کے دنڈلے کا سممان کرتے ہیں اور جو یہاں پر لڑائی چل رہی ہے سر وہ سممان تو کیرل میں دکھ رہا ہے سر کیرل میں دکھ رہا ہے جو یہاں لڑائی چل رہی ہے وہ کانون کے دائرے میں چل رہی ہے لوگ یہ بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ اپیل ہونی چاہیے ٹھیک بات ہے اور وہ اپیل کرنا میں سمجھتا ہوں کسی کا سمیدھانی کا ادھکار ہے اور اگر کیرل سرکار اس کو نہیں مان رہی ہے اور وہ اس کے خلاب پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے پروٹیسٹ کرنے کے ادھکار کو تو چھل سر سکتے ہیں اگر آپ ادھکار کی بات کرنے تو لیکن کیرل سرکار نے ان کو منہ بھی تو نہیں کیا آپ پوری بات سنیں گے ابھی ہماری بہن نے کامکھیا مندر کا جکر کیا بہت اچھا کیا انہوں نے کامکھیا مندر کا یہاں پر جکر کر دیا کامکھیا کے اندر دو مندر ہیں ایک مندر جس میں یہ یونی کی بات کر رہے ہیں ایک مندر ماں ستی کا جس کو کامروپ کامکھیا بولتے ہیں بہاں کیول اور کیول مہلائیں پجاری ہوتی ہیں اور کیول مہلائیں جاتی ہیں وہاں کچھ پروس کو انٹری نہیں ہے پروسوں کے ادھکاروں کا حنان ہو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھئے میں خود گئی ہوں کامکھیا مندر میں دونوں مندر گئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں پر سن لیجئے سر کل بھی اتفاق سے کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ دو دھرم گروہ تھے بقاعدہ کامکھیا دیبی ماتا کے بارے میں بھی تمام باتیں ہوئی تھیں اور یہاں پر اس طرح کے کوئی ذکر نہیں اور سر جہاں تک میری جانکاری ہے سر جہاں تک میری جانکاری ہے سر میں آپ برزہ ہونے پر ہم بات ہوئی تکلی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو نو مندر گنوا سکتا ہوں مردوں کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا ہے میں بھائی کہہ رہا ہوں یہ دھارمک مانیتہوں کا اور سائنٹیفک دونوں طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بھی گھر میں رہتا ہوں میری بھی پتنی ہے میری بچے ہیں میرے گھر کے اندر بھی میرے پریواروں کے اندر بھی دیورنگ دی باسک دھرم کے ٹائم پر ہماری ماتا ہے ہماری بہن ہے اور ہماری پتنی یہ مندر میں دیا نہیں جلاتی مندر کے اندر جاتی نہیں ہے یہ کیا خود کریئیٹ کر لیا پرابلم مائلہ یہ تو دشوڑ کیوں سنو میں آپ کے غلق بات کو میں آپ کے بات کو سنو کہ ہم نے کچھ ایسا میڈیکل ٹریٹمنٹ دی اور ہم سٹارٹ ہوگے یہ تو اگر نہ ہو تو میں کہہ رہا ہوں ہماری ماتائیں بہنہ نہیں کرتی ہیں جو اتنی بابیتر چیز ہے اس کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خباتین خود سے اپنے آپ میں پریش کرتی ہے کمال کر رہے ہیں سبری والا مندر میں آپ یہ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں آپ پورا نہیں کریں گی اس وقت میں بھی سر ٹھیک ہے چھلی آپ پوری بات ٹھیک ہے میرا بہن سے بھی نویدن ہے کہ بیچ میں نہ بولیں ٹھیک ہے آپ آپ کو جو کہنا ہے کہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ جو میں میں کہنا تھا ہمارے گھروں کے اندر اس کا پالن کیا جاتا ہے رسوہی تک میں بہنیں نہیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے سائنٹیفک اور سماجی کارن بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے سمیہ میں مہیلہ کمجور ہوتی ہے تو رسوہی میں اس لیے نہیں جاتی اس کو کام نہیں کرنا کرنا چاہیے اس پیریئیڈ میں ٹھیک ہے وہ سب کارن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی پرکار یہ جو مدہ ہے یہ مہیلہوں کے ادھیکاروں کا نہیں ہے اس کو جبردستی مہیلہوں کے ادھیکاروں کا آپ ہی پر ٹائم لگیا سر گنند باردار جی جلدی سے آپ مجھے بتائیے کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے کیا کانگریس کا بھی یہاں پر دورہ سٹینڈ ہے دیکھیں مشچی طور پر ساؤج جی اس میں کوئی دورہ سٹینڈ نہیں ہے ہماری پارٹی کا سیدھا سیدھا سٹینڈ ہے نہیں آپ کے بھی کچھ لیڈر بہا پر مخالفت کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا سمبان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس کے کچھ لیڈر بھی آج سڑک پر آگے سر میں وہی کہہ رہا ہوں سب کو حق ملنا چاہیے ان مہیلاؤں کو روکنے کے پیچھے جو اندیشہ ہے جو لوگ روک رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ نہ صاف کر دے آپ مہیلڈر بھی غلط کر رہے ہیں نہیں اس کے بعد کوئی بحث بستی نہیں ہے اس کے بعد کوئی بحث بستی نہیں ہے جب سپریم کورٹ کا آدیش آگیا کہ وہاں پہ مہیلاؤں کو اینٹری ملنی چاہیے تو ملنی چاہیے اب سٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگ روکنے کو مینٹین کرے اور ان مہیلاؤں کو ان کا حق ملے اس کا حق کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کو کام کریں نہیں مہیلاؤں کھڑی ہے وہ تو بیرود کارنمنٹ کام کریں اور خود برمیت مہیلاؤں ہے یہ کوئی مہیلاؤں ہے مہیلاؤں کام کریں کئرل میں جو کچھ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے سبریمالہ مندر کو لے کر کے وہ عدالت ورسس عقیدت کا ہی معاملہ دکھائی دیتا ہے آج مندر کے کپاٹ کھلنے ہیں ایسے لے کر کے وہاں پر کشید کی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے اسی پر ہم درہا بات چیت کر رہے ہیں مجھے ساتھ بات چیت کے لئے خاص پینل موجود ہے بینیوال سے میں آپ کے پاس ایک بار پھر آ رہا ہوں کہ دیکھیں کئی طرح کی باتیں ہیں اس علمہ فرانسی جی نے بھی ایک بات کہی اور یہاں پر اشک تھاکر جی نے بھی جو بات کہی اور عدالت تو ہی ہی نا سر عدالت نے اگر اپنی بات کہی ہے بارہ سال تک اس معاملے کو لے کر کے لگتار سماتے ہوتی رہیں ہر پہلو کو غور فکر کیا گیا اس پر دیکھا گیا سمجھا گیا اس کے بعد فیصلہ آئے نا سر عدالت نام کی چیز بھی تو ہے یہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے یہ بہت باریکی باتیں ہیں عدالت جو جو آستہ کی باتیں ہوتی ہیں بہت باریکی ہوتی ہیں دیکھئے ہم عدالت کا کون نہیں سمبان کرتا لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں میں کیا سرسٹی پہلے ہوئی یا پہلے منوشہ بنا تو دو قسم کا ایک عدالت مکہ ایک بھوتک واد ہے بھوتک واد کے کانون جو سنسار میں ہیں آپ کسی کو چاکو مار کے آ جائیں اور کہیں صاحب ہمیں کانون نہیں معلوم ہے جیس صاحب مجھے چھوڑ دیجئے مجھے معلوم نہیں ارے معلوم ہونا چاہیے آپ کسی کانون وید کے پاس جائیے وکیل کے پاس جائیے پوچھئے کیا کانون ہے سنسار میں رہنے کا ایسے ہی ادھات میں کانون ہے وید روپی کانون ہے وید میں سب کچھ چیز لکھی ہے باقاد ہے لکھی ہے پہلے سرسٹی میں کیا ہوا برحمہ سرسٹی کرتا پیدا ہوا میں مانتا کی بات اور وید کی بات جو لکھی ہے بات میں میں اسی پر آ جاؤں سر دیکھے بنیبال سر میں روک رہا ہوں ویدوں میں لکھا ہے کہ کیا بھگوان ایپا یا فر سبری مالا مندر میں اور تو کو نہ جانے دو لکھا ہے یا یہ مانتا ہے یہ کلیر بتا دیجئے جب نہیں لکھا تو کیوں اس پہ بیس نہیں سر سر لکھا ہے سن لیے دیکھیں ویدوں میں کہیں نہیں لکھا ہے ہم تو جیواتما مانتے ہیں ارے منوش پروش اس تری بھی بھی مانتے ہیں سنے کلیر دیکھیں بر آگے سنیے آگے سنیے جیسے کانون ہوتا پھر سب سیکشن ہوتا اس کا بھی آگے سنیے سب سیکشن بتائیے سب سیکشن سنیے سب سیکشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ویدوں میں تین چیز بتائی ہیں اور تین چیز سنسار میں ہیں ایک آپ یہ سنسار دیکھ رہے ہیں بھائیہ ایک آپ بھگوان دیکھ رہے ہیں جس کو جو دکھائی نہیں پڑتا تیسرے ہم لوگ ہیں جیو تینوں کے شواہے کہاں جائے گا اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پوجہ پتی جو بتائی گئی ہے وہ تین قسم کی پتی بتائی گئے ایک کرمکانڈ ہے کرمکانڈ میں جو 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 نیم بتائے گا ہے جس دیوی کے جس بھگوان کے جس پجاری کے جس مندر کے وہ آپ کو نیم پورے پالن کرنے ہوں گے ہوئی ہے یہ مہاواری سے کنیکشن نہیں ہے اس کا آپ سنیے بات رہا سنیے اس سے کنیکشن ہے آپ پہ 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 پوزا پاٹ کرتے تھے وہ ہندو مسلم سمجھاتے ہیں میں آپ کی بات جو باتتی ہوں یہ سب رہی ہے وہ نیم وہی آ رہا ہے نیم وہی آ رہا ہے اکتالیس دن کا کڑا پس ہے کہ اس کو مہلائیں نہیں کر سکتی اس ل線ی مہلاں دور رہتی ہے اس سے کسی مہلائیں آپ کی شانری Caf стран سر فڑک کی بات ہے مہلائیں ہی سر چرارہی ہے مہلائیں نہیں کر رہا ایک سر مہلائیں نہیں کر سکتے آئی سر دیکھیں وہ دیکھیں وہ اٹھت сот سال پرانی مہلالتہ ہے اس کی وہ مہلائیں چالیس 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 یا چار ہزار مہلائے وہاں پر ہیں انہیں کو انہیں کو پورے ملک کی باکڈور دیتا ہے ہم اٹھانے کیلئی بات کرتے ہیں سر آپ کو بھی پتا ہے بی جے پی مہلہ ونگ کی عورتیں سب بھی پتا ہے سر مجھے پانچ جج میں سے چار اور جب نے ہمیں فیصلہ دیا سم مانی ہے سم مانتے ہیں ایک جج اکلوتی مہلہ جج جس نے اگیسٹ اس کے اگیسٹ میں دیا ہے یہ کہا ہے کہ اگر جا دوسرے دھرموں کے پی آئیل فائل کریں گے تو دیجسٹر ہوگا یہ اپنی ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے ہمارے پاس جب چار جج کا آگیا ججمنٹ آگیا اور جہاں تک میں ایک بات کر رہا ہوں بیدوں کی بات جو ہم ابھی بھی سونتے ہیں یا اس کا لکھت ہے ہم کنسٹیچوشن سے اوپر جا نہیں سکتے اور کنسٹیچوشن کلیرلی کہتا ہے ایکوالی انٹائٹل ایکوالی انٹائٹل جب بات کرتا ہے جب آپ کی ڈسکریمیشن کی بات کرتا ہے یہ سمانتہ کا مانبہ نہیں ہے شہر ہنگانہ也是 آپ ڈسکریمیشن کی بات کرتا ہے کسی میں لیکنی جogram ہے کسی طروم ہے اشوک تھاکر جی یہاں پر آپ کو ٹرپل طلاق میں خواتین کے اوپر ظلم نظر آتا ہے لیکن سبری مالا مندر کے اندر داخل ہونے پر خواتین کے حقوق کی بات نظر نہیں آتی یہ کیوں سر یہ تو رسکمنیشن سیدھا سیدھا ہے تین طلاق کا معاملہ اور یہ دونوں میں کوئی سمانتہ نہیں ہے سنیدھی پہلے کیوں جاہاں سنیدھا سیرائیٹ سے وہاں پر کوئی سمانتہ نہیں ہے جواب دلیں سنیدھا کی حمد رکھئے نا اشوک تھاکر جی اشوک تھاکر آپ اشوک تھاکر آپ کو عادت کر دینا میرا سوال ان سے سوال کا جواب آپ قنیم کر دینا میں نہ کر رہا ہوں گے ię آپ کس کس کی اشوک تھاکر جی کی بات سن لیتے کل کی طریق میں جب نواز پڑھتے ہیں تو گھٹنے کے بل کیوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اگر یہ کوٹ تائے کرنے لگ جائے میری بات سن لیے اگر اس پر سوال اٹھنے لگ جائے اس پر یاچی کا لگ جائے کہ اس سے بیماری ہوتی ہے اس سے سریر کا حنان ہو رہا ہے اس کا یہ ہو رہا ہے مہلائیں سن لیجئے اس میں ایک منٹے یہاں دو پرتھائیں اور کوپ رتھائیں ہیں ستی ایک کوپ رتھا تھی پورے ہندو سماج نے اس کو سبکار کیا کسی نے اس کا بیرود نہیں کیا لیکن یہ پرتھا ہے پرتھا ہے اور پرمپرا ہے اور یہ کیونکہ وہ برمچاری مانا گیا ان کو ایسے ہی ہمارے بابا والاکنات جو ہے میرے جو کلکرو ہے ان کو بھی برمچاری مانا گیا کوئی مہلہ نہیں جڑتی ان کے تھڑے پر سواتھا یہ سوابک روب سے ہمارے گھلوں کی مہلہیں اس کا پالن کرتی ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا میں بات اور پوچھتے ہیں میرا کہنا ہے کہ سبری مالہ مندر میں خواتین کی ان تھیمہ ہونے کے پیلشے بجا کیا ہے کیا مہواری کی وجہ نہیں ہے سر کیا ان کے مہواری کی وجہ سے یا پویدر ناپاکی کی وجہ سے سر یہی تو گراؤنڈ ہونا ہے ایک م exper вмیت سن لیجی سر میں ایک بات پوچھ رہا ہوں مجھے اتنا بتا دیجئے کیا ان کے مہواری کی وجہ سے یا پویدرتا ناپاکی کی وجہ سے انہیں روکا جاتا ہے نا یہی تو بجا ہے نا سر اکتالیس دن کا ورت ہے اور اکتالیس دن کے ورت تک کوئی بھی جو خاتون ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہے گی کہ اس کے ساتھ وہ سیچویشن نہ آئے یہی تو وجہ ہے نا سر ہاں یا نا میں پوچھ رہا ہوں اس میں بہت سارے کارن ہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں مہواری کی وجہ ہے یا نہیں ہے سر وہ ایک کارن ہو سکتا ہے اچھا وہ ایک کارن ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور بھی کئی کارن ہیں کیا لیکن میں آپ سے سر کیا 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 سر کارن ہوتا ہے یہ صنی جی ایک مہواری کے اوپر کیا سانے نہیں سر میں سر نہیں سوڑھا میں آپ سے سوڑھے جاننا چاہا رہا ہوں کہ اس کی وجہ بتا دیجئے لوگوں کے اندر بھی clarity آ جائے گی سر آپ اگر بتا دیں گے لوگ شاید وہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے وہ بند جائے یہ جھگڑا اس بات کا ہے میں بتا دوں آپ کو ماباری کے اوپر اور کیا وجہ ہے یہ جھگڑا اس بات کا ہے کہ جو ہندو دھارمک مانتوں میں آستہ رکھنے والی مہیلہ ہیں وہ یہ مانتی ہیں کہ وہ بھرمچاری ہے باہر نہیں جانا چاہیے اور کچھ بھرمیت مہیلہ ہیں جو اپنے آپ کو موڈنائز کے نام پر وہ ہر بات میں ادھکار ڈھونڈتی ہیں اب کل کی طریق میں جب ہم پوجہ میں بیٹھتے ہیں تو دائی ترف پر cercAYتا ہے بھرمیت مہیلہ بیٹھتے ہیں کہ یہ کچھ ب اوپر دائی ترف دائی ترف دائی ترف مہیلہ بیٹھتے ہیں تو لیکن کیارہ بھرمچار رہا ہے بھرمچار کی جانے کا ہے بہت لاکھی جانے کا ہے ہمارے ہنڈوںには کم احیتے ہیں پشے کیوں کو نہیں ہو رہے ہیں چکے ہاتھ ہائیپو پڑی ہائیپو پڑی اچھانی یہاں پہ ہوتی اشوک جی نے اشوک جی کو معافی مانگنی چیئے انہوں نے پورے کی پوری مہیلہ جاتی کا اور یہ کہہ کے کہ مہیلہ جو ہیں کچھ برامیت مہیلہ ہیں اور کچھ برامیت مہیلہ ہیں کچھ بہینا ہے کچھ برامیت مہیلہ ہے اس کے کچھ بیٹے ہیں میں اس اس کے voiture یہ دےنا چاہیے میں اس چاہلی دficعہ ہیں اτιوں کو اعملہ کی پوری مستلی باپور اگر آپ یہ کہ ہیں کہ کرجویری کی پہلا ہے تو میں آپ کو خود بتا دوں خورت ہے نہیں اس کے فاس میں خود بچی ہوتے ہیں 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 میں آ رہا ہوں راجیر رنجن جی بات دیکھیں یہی ہے کہ جب مذہب کی بات آتی ہے تو پھر عدالت بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتی ایسا نظر آنے لگتا ہے ایسا دیکھتا ہے کہ عدالت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور عدالت کچھ بھی کہلیں آپ کو ماننا اپنی ہے عدالت کی بات کو ہی ماننا ہے اور لوگوں ماننا چاہیے بھی اور مانتے بھی ہیں لیکن یہ تو پولٹیکل ویو جا رہے ہیں چاہے جس پارٹی کے ہیں لوگ وہ پولٹیکل ہی پریڑیت ہو کے یہ ساری چیز کروا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو یا تو پولٹکس ہو یا کسی اور طرح کی پولٹکس ہو تو اس پولٹکس سے اونچہ اوٹ کے ہمیں جو سنبیدان نے جو ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے جو لاؤ ہمیں پروائیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے تو اس کو الاؤ کیا کہ میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں جائے گی اور ادرس مندر میں جب جا سکتی ہے بینی وال سر ان سب کے بیٹ میں دیکھیں بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس طرح کی بات کرنی چاہیے کہ آپ عیسائی ہیں تو ہندو دھرم کی بات نہیں کر سکتے ہندو ہیں تو مسلم دھرم کی بات نہیں کر سکتے پھر سر ٹرپل طلاق کو لے کر کے جو تمام غیر مسلم ہیں وہ اپنی بات رکھتے ہیں آرڈیننز بنانے کی جب بات آتی تو کسی مسلم علماء سے نہیں پوچھا جاتا ہے جب قانون بنانے کی بات کی جاتی ہے تو مسلم دانیشور سے بات نہیں کی جاتی ہے تو پھر سریعہ ہونا چاہیے پھر تو ان سے بات کرنے کا ہی حق لے لیانے چاہیے پھر تو ٹرپل طلاق پر کوئی بھی آ کر کے بیان بازی کیا قانون بھی نہ بنا سکے وہ مجھے تو بڑا دکھ ہے مجھے بڑا دکھ ہے آپ اتنا آپ کا انٹرنیشنل چینل ہے جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی وکیل صاحب نے یہ بات بھی اٹھائی وہی میرے دل میں ہے کہ دیکھیں کیسے پولٹیکل پارٹی ان کو ایشو کو ہائیجک کر کے یہ غلط بات ہے مجھے بتائیے جب میں نے آپ کو ابھی کوٹیشن دیا ہم ہندو مسلم سکھ انسائی کریشن کچھ بھی ہو ہم تو کسی مجھا بات کسی کاس کسی جاتی سے ہم لوگ تو سب سے اوپر اوپر پہلے انسان ہے کہ نہیں میں نے آپ کو ابھی بتائیا دیکھیں یہ آستا کا بہت ہے theoreبات دیکھیں کوٹ کی جہاں تک بات ہے سب سمان کرتے ہیں کرنا چاہیے ماننا چاہیے لیکن دیکھیں یہ حق ہے یہ آستا کا بھی شہ ہے کوٹ میں جائیں گے اگر جب وہ سرکار نہیں جائے گے تو پرائوٹ جائیں گے مہلائیں جائیں گے آج مہلائیں کر رہی ہیں دیکھیں یہ آستا کا بھی شہ ہے اور آستا کا بھی شہ ہے کیول ہمارے ادھاتمک گروہوں پر چھوڑ دینا چاہیے پوجا پتی کیا ہو یہ ہمارے کانون میں بھی پرامدان ہے ہم ہر دھرم کے ہر مجب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی مجب کی بات ہے مجب کی بات ہے ان کے دھرم گروہوں سے سلاح لے کے جب فیصلہ کو تلہی ہے میں آپ کو بدا دوں اس کو گمانے پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے مہیلا ہے وہاں پر پرٹیسٹ کردی مارتین پارٹی کا جنڈا لے کے کھڑی ہی نظر آ رہا ٹی وی میں وہ کون لوگ ہیں آپ مہیلاں یہ بارتین پارٹی کی کارے کرتا ہے آپ سامنے نظر آ رہے ہیں آپ سامنے نظر آ رہے ہیں اس مانو کہ یہ بارتین پارٹی کا موسیقی آپ لوگ مہیلاؤ کے خلاف ہو آپ لوگ مہیلاؤ کے خلاف ہو میں اپنی بات پوری کرلوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہاں پر کورٹ کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے کورٹ کے نرنے کے خلاف کوئی معاملہ میں میرا چاہیے استے اپنیک ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بلہ اتنا مانگ کر رہی ہیں وہاں پر کی کئرل سرکار کو اپیل میں جانا چاہیے اور یہ انگرانہ котором تھا تھی با Hunt بارتی ی subtاسyani یس ہو ڈھے ڈھے ی مجھے مجھے آشوک تھاکر جی کے بات ہے تو ریویو پیٹیشن کو لے کر کے 28 ستمبر سے لے کر کے اب تک انتظار کیوں کیا جا رہا ہے پھر آپ کو کر دینا چاہیے تھا آپ کو پتا ہے کہ کپاٹ آج کھلیں گے آپ کی جو محلہ کارکنان ہیں جو خاتون کارکنان ہیں ان کو پتا ہے کہ آج گیٹ کھلنا تھا وہاں ہنگامہ ہونے سے پہلے ریویو پیٹیشن سر اگلے دن چلی جاتی ہے فیصلہ تو 28 ستمبر کو آیا ہے نا میں کہہ رہا ہوں سر دن بعد آپ ریویو پیٹیشن ڈال دیتے ہیں یہ اتنے زیادہ آپ کو اتراہ دو راجیہ سرکار سے مانگ کر رہی ہیں راجیہ سرکار کی بی جے پی خاتون کارکن اس ملک کی شہری ہے یا نہیں ہے اگر آپ یہ بات کہہ رہے تو ایک شہری بھی ایک شہری ہونے کے ناتے بھی آپ جا سکتے تھے نا ریویو پیٹیشن سرکار نے اس سے پہلے معاملے کو دیکھا وہ فیصلے سے مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں آپ جائیے آپ کیوں بھرگل آ رہے ہیں آج کے دن کا ویٹ کیا آپ نے آج وہاں پر ہنگامہ خدا کر رہے ہیں آپ ریویو ٹی پیٹیشن بولنا ہے تم ڈالو لیکن ہم نہیں ڈالیں گے آپ کو کس نے روک بھیا سر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے سیدھا اس سے کروک کر رہے ہیں ایم جے اکبر نے استیفہ دے دیا یہ بڑی خبر می ٹو ماملے میں استیفہ دے دیا گیا ہے ایم جے اکبر کی طرف سے ایم جے اکبر نے آخر کار پورے معاملے پر چاہے وہ دباؤ کے تحت چاہے وہ معاملے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آخر استیفہ دے دیا بتا دے کہ می ٹو کیمپین کے تحت ایم جے اکبر پر کئی خواتین نے تقریباً دس خاتون نے ان پر می ٹو کے ذریعے جن سے استحصال کے الزامات لگائے تھے اور اس کے بعد ایم جے اکبر ناجیڈیا میں تھے وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں سے لوٹنے کے بعد کہ میں باہر تھا اس وجہ سے اس پر اپنی بات نہیں رکھ پایا اور میں اس کو لے کر کے قانونی طور پر آگے بڑھوں گا اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ حد کے عزت کا کیس بھی داخل کیا بانبے وکیلوں کی لمبی چوڑی پوج لے کر کے وہ حد کے عزت کا کیس ڈالنے گئے تھے لیکن ان سب کے بیچ آج ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ جن کے خلاف ایم جے اکبر نے حد کے عزت کا کیس دائر کیا تھا ان کے سپورٹ میں باقاعدہ بیس خاتون صافی آگئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ ان کے خلاف جن سے اس تحصال کے معاملوں کو لے کر کے گواہی دیں گے لیکن اب ان سب کے بیچ یہ بڑی خبر آگئی ہے کہ ایم جے اکبر نے آخر کار اپنا استیفہ دے دیا ہمارے ساتھ اس وقت پینل میں بھی راجیب رنجن جی جو کہ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ان سے بھی ذرا میں اس پر رائلے لیتا ہوں راجیب رنجن جی کیا کہیں گے آخر کار ایم جے اکبر نے استیفہ دے دیا لیکن جب ان نے استیفہ دینا تھا تو پھر جو حت کے عزت کا کیس انہوں نے دیفرمیشن کا دار کیا جو کوٹ گئے تھے اس کا کیا جی انہوں نے کوٹ گئے تھے دیفرمیشن کا سوٹ فائل کیا تھا لیکن پھر انہوں نے بعد میں ایسا سوچا ہوگا سمجھا ہوگا کہ ہمیں استیفہ دے دینا چاہیے اور استیفہ دینے کے بعد انڈیپیننٹلی اپنے کیس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے استیفہ دے دیا تو ان کا جو مجاز ہے بہت ہی اچھا ہے اور انہوں نے اچھا کیا ہے جو کی دیشت میں کیس چلتا رہے گا یعنی کیس چلتا رہے وہ انڈویڈیویل جا کر کہ اس کی جو ہے اس کو لڑے گی انڈیپینڈنٹلی وہ جا سکتے ہیں کوٹ بھی کوئی انفلوینس نہیں ہوگی اور ان کا پروپر سنوائی ہوگی اور اپنی بات کو پروف کریں گے اگر وہ اپنی بات کو پروف کر دیتے ہیں کہ انو سینٹ ہے تو اٹومیٹی کوٹ ایکوٹل کرے گی انہیں آنے کیسے درہا کوئی ایکشن نہیں لے گی دباؤ تھا کیا دباؤ کے بعد لیا گیا فیصلہ ہے نہیں مجھے لگتا ہے آنے کے بعد انہوں نے بیچار کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ریٹ بھی فائل کریا جو دیفیمیشن فائل کی ہے اس کے بعد انہوں نے بیچار کیا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ سب چیزوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے یہ ایک طرف یہ بھی تو ایک طرف کہیں یہ تو نہیں جا رہا ہے اس سے ایک میسج کہ کہیں نہ کہیں وہ قصوربار ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے آخر کار استیفہ دے دیا اور جو الزامات لگیں وہ صحیح ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی اشارہ جا رہا ہے کیا نہیں دیکھیں ایسا اس سے استیفے سے ایسا نہیں جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ سرکار کا حصے تھے اور اگر انہوں نے گمبیرتا سے ویچار کیا اور استیفہ دیا تو مجھے لگتا ہے یہ اچھا قدم ہے اچھا قدم ہے اور آخر کار دیکھیں استیفہ دے دیا نہیں نشت طور پر اچھا قدم تو ہے نہیں نشت طور پر وپکش کے دباب میں استیفہ دینے پڑا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے تو بیشنمی کی ساری عدیلانگ دی تھی ایک نہیں سترہ مہینہ جب سامنے آکے کیری کے ام جے اکبر صاحب نے ہمارے ساتھ گلت کر آیا ہے اس کے بعد بھی نرندر موڈی گہری نیند میں سو رہے تھے یہ تو پچھلے دس دنوں سے جو بھی لیا تھا ایک ہی دیس میں ایک ہی آدمی جاگ رہے ہیں ایک منتر کا استیفہ لے لیا صاحب اکبر صاحب ہیں آپ اپنے اکبر صاحب سے کام نہیں چلتا باقی سب سو رہے ہیں ایم جے اکبر اکبر پر کرمنل کیس ہونا چاہے کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہے اور ایم جے اکبر کو ترنت اریسٹ کر کے اس کے اوپر کانونی کاروں میں آپ نے اپنے تو اپنے یوار باقی سب دیا آپ نے یوار باقی شرد 뛰دیا آپ نے یوار آشد رہے گا آپ نے یوار باقی سب کاری سب ک انھ را fez ہمیں جیل بے دیا گا آپ نے گرفت آر کر دیا آگری سب کاری سب ترنت اریسٹ میں هم یہاست نہیں ہو ایسا عدوکار ہے اور ہی درہ آروں سے ہر درہ رائے جیل میں ڈال لے گا ایک سو صاحب سے کام نہیں چلے گا ایم جے اکبر پہ کرمینل کیس ہونے چاہے کرمینل پوزیٹنگ ہونے چاہے اور ایم جے اکبر کو اریسٹ کر کے خانون نے کاروے جو بھی ہونی چاہے وہ بارے سرکار کو کھرنی چاہیے می ٹو کیمپین سے آپ بھی لگتار دیکھیں آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح کا محول ہے ملک میں اور ایم جے اکبر جیسے شخص جو مرکزی وزیر ہیں ان پر الزامات لگے اور اب انہیں استیفہ دینا پڑا ہے کس طرح سے اس پورے سینریو کو دیکھتے آپ دیکھیں کوئی بھی مہیلانہ بہار آکے اپنی اس طرح کے کسی پہ بھی اگر یہ allegations لگاتی ہیں تو اس کے لئے بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے اور وہ چھوٹی اور آسان بات نہیں ہوتی ہے وہ بھی اتنے بڑے انسان کے اوپر آپ جا کے allegation لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی مہیلائیں اکھٹی نکل کے بہار آئے تو میٹو کا ایک یہ اچھا نکل کے آئے ریزلٹ کے لوگ اپنی آواز مہیلائیں اپنی آواز بہار لے کے آنے لگے تو یہ بہت اچھا ایک کیمپین ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ایمچک بٹ میں بات کرتے ہیں اس کا دوسرا سینریو بھی لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھایا جاتا ہے اس وقت تو کئی نہ کہیں پروفیشنل مائلے لے لیا جاتا ہے بات میں آپ الزام لگاتے ہیں اس کو لے کر کہ جلدی سے آپ کا ریاکشن بلکل آپ صحیح کہنے لیکن یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے دباؤ میں یا بہت ساری ایسی سیچویشن ہوتی ہیں جو مہیلائیں نہیں بول پاتی ہیں اور ایک کو جب سنتی ہیں تو وہ اپنی بھی بات رکھنے کی اس کی ہمت ہوتی ہے اور بیس سال بعد بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں بہت شکریہ آپ سبھی میں ہم ساتھ جڑے اور بات چیت میں شامل اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ ایم ڈی اکبر صاحب کا استیفہ سامنے آ گیا ان سب کے بیس سبری مالے پر جو ہم بات چیت کر رہے تھے بار بار وہی بات نظر آ رہی ہے کہ عدالت اور عقیدت کے بیچ ٹکراؤ تو ہے پھر وہی بات ہے کہ آخر کس طریقے سے بیلنس بٹھایا جائے آج اس پیشل ایٹ فور میں بس اتنا ہے